اللہم لبی لبیك لا صحیح لکا لبی این الحمد والنعمت لکا والمعد لا صحیح لکا لبی بیك اللہم لبی اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہل صدی وحسیل عمری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في محکام کتابی وهو استقو الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم وعدن فی الناس بالحج یعطوک رچالا وعلا کل ضامر یعطین من کل فج عمیق ليشهدوا منافع لهم ویذکر اسم اللہ في ایام معلومات علاما رزقهم من بهیمت الانعام فَقُلُوا مِنْهَا وَاتْعِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرِ قربانی کی سنت اور اس کی فضیلت اور اس کی جو ثواب ہیں اور یہ سنت معاکدہ ہے رسولِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی انوان کے اوپر فضیلتِ سوابِ قربانی فضیلتِ قربانی احادیث کا سلسلہ ہم نے آپ کے ختمت میں پیش کر چکے ہیں یہ قربانی کی جو فضائل ہے اور اس کا جو ثواب ہے یہ بہت اس کی بارے میں تعاقید کی گئی ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج اس قربانی کی جو ہے نا اس کی جو آداب ہے اور کس طرح سے ہے اس کا کیا ہونا ہے حیوان میں اور اس کو کیسے قربانی کس حیوان کو کیسے حیوان کو قربانی کیا جاتا ہے یہ قربانی کی جو ذکر ہے قرآن کے اندر یہاں پر جب ایک مرحل آ جاتے ہیں خوادہ کعبہ کا بنوانے کے بعد جب یہ مرحلہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلائیں اور کعبے کی طرف ان کو بلانا ہے اور اسی غریب غربہ کو اس کو کھلانا ہے قرآن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں قربانی کب کیا جاتا ہے اور کس حیوان کو اس کی شرائط اور اس کی عمر اور اس کو گوشت کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے تو عید قربانی کے دن جو اس کو قربان کرنا سنت معاکدہ میں سے آ جاتے ہیں بلکہ جو شخص اس کی اوپر قدرت رکھتا ہے اس کے بعض فقہہ کے نزدیک مراجعہ کے نزدیک مفتیان کے نزدیک یہ سنت جو انا کیا ہے وہ آجب میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو قدرت رکھتا ہے اس پر اوپر قربانی کرنا جو انا وہ آجب ہے قربانی جو انہیں گیارویں اور بارویں تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے حج میں جو رکھتے ہیں وہاں پر کیونکہ مناں میں رکھتا ہے وہاں پر اس طرح سے رش ہوتا ہے اس لئے تیران کو بھی وہاں جو رہنے والے ہیں ان کے لئے تیران کو بھی قربانی جو انہیں وہ ہو سکتی ہے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ ام المومنین نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کی کہ عید قربان قریب ہے میرے پاس قربانی کی جانور کی قیمت جو انہیں وہ نہیں ہے آیا میں قرض لے کر قربانی کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا قرض لے کر قربانی کر کیونکہ قربانی کرو یقیناً وہ قرض جو انہیں وہ ادا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کریں گے قربانی کے لئے اونٹ ایک گائے بیٹ یا بکرہ جو انہیں اس کا ہونا جو انہیں وہ چاہیے انہیں میں سے قربانی ہے وہ سنت ہے اگر اونٹ ہو یا گائے ہو تو اس میں جو انہیں وہ مادہ ہو اور اگر بیٹ یا بکری ہو تو نر جو انہیں وہ بہتر ہے قربانی کے لئے جو انہیں وہ کیا ہے نر بہتر ہے زلاجہ کے پہلے دہے میں جانور کو خرید کر اس کو قربانی کرنا ہوتا ہے لیکن جو جانور انسان گر میں اس کو پالتا ہے اس گر میں پالے ہوئے اس کو قربانی کرنا جو انہوں وہ مقروح ہے جو گر میں پلا ہو اور اس کی عمر کی حدود کیا ہے کیا حد ہے ان کو قربانی کرنے کے لئے اونٹ ہو تو گائے ہو تو بیر بکری ہو تو اس کی جو عمر کی جو حد ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں اون جو انہوں وہ پانچ سال یا اس سے زیادہ کہونا ضروری ہے پانچ سال ہو یا پانچ سال سے زیادہ ہو گائیں یا بکری یا بکری ہو یا گائیں ہو تو وہ دوسرے برس میں ہو یعنی دو سال کے اندر ہو دو سال میں بلکہ اگر پورے دو سال اگر ہو گیا ہو تو وہ بہتر ہے یعنی بکری ہو یا اگر گائیں ہیں تو دو سال مکمل ہو چکے ہوں تو یہ بہتر ہے اگر جوہنا وہ بیڑ ہو یعنی دنبا ہو تو وہ چھے مہنے کی جوہنا وہ کافی ہو جاتے ہیں چھے مہنے اور اس سے اوپر ہونا جوہنا وہ کافی ہے اگر سات مہنے کی اگر ہو گئی ہو تو وہ سب سے بہتر ہے انہی میں سے جانور کے آزا میں سے کسی قسم کا جوہنا وہ عیب یا نقص جوہنا نہیں ہونا چاہیے اندہ اور کانہ اور لنگڑا سینگ ٹوٹا ہوا کان کٹا ہوا اور بہت دبلہ جوہنا وہ نہ ہو یہ اس کی اندر جو انہوں جو شرائط ہیں کہ ضعیف ہیں یا مثلا بھوڑا ہے بیمار ہے ان چیزوں کو وہ کراہت میں آ جاتے ہیں قربانی کرنے میں اور اسی طرح سے خصی بھی نہ ہو بغیر خصی کا جانور اگر ممکن نہیں ہے تو یہاں پر جو فقہا کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جائز ہے یعنی اگر وہ ممکن نہیں ہے اور ملتا نہیں ہے یہ جائز ہے اس میں آ جاتے ہیں اور سنت ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ضعیف کریں اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کے اور بنے ہاتھوں سے ضعیف کریں اگر نہ کر سکیں اپنے ہاتھوں سے تو جو ضعیف کرنے والا ہے اس کو جب ضعیف کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے اوپر رکھیں اور نیت جو انہوں اس کے ساتھ جو انہوں وہ نیت کریں شرائط جو انہوں اس کی ضعیف کے بارے میں جو شرائط ہیں وہ تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے جیسے قبلہ روح ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں چھوری جو ہے نا وہ کیا ہے لوہے کا ہو اسلیل کرنا ہو لوہے کا ہو وہ جو تمام شرائط ہیں مسلمان ہونا اور اللہ اکبر پڑھ کے یہاں پر زبع کرنا جو تمام زبع کے وقت جو ہے نا وہ کیا ہے شرائط ضروری ہے انہی میں سے جو شرائط بتایا گیا انہی میں سے جب زبع کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا یہ دعا کو پڑھنا ہوتا ہے قربانی میں وجہتو وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفم مسلم وما انا من المشرکین انہ الصلاة ونسک ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذالک امرتو وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر اس دعا کو پڑھنا ہے اب اس دعا کے بعد جو نا قربانی جو کرتے ہیں اللہم تقبل منی خدا یا مجھ سے آپ اس قربانی کو قبول کریں یا مثلا پورا فیملی کی طرف سے ہے اللہم تقبل مننا ہم سے اس قربانی کو قبول کریں یا کسی خاص شخص کی طرف سے اللہم تقبل منہو یا اس جو زمیر کی جگہ پر منہو مننا منی کی جگہ پر جتنے لوگ اس کے اندر شریک ہیں جو قربانی کے اندر اس کا نام لینا جو ہیں یہاں پر نام لے سکتے ہیں اللہم تقبل مصن من فلان ابن فلان یا اس کے طرف سے جو نام لینا جو ہیں اس میں تقبل مننا یا کسی دوسرے شخص کے طرف سے ہوتے ہیں تو منہو آ جاتے ہیں منہو آ جاتے ہیں انہی میں سے اور اس کی درب نام لے سکتے ہیں انہی میں سے قربانی میں جو انہیں کیا ہے سنت ہے قربانی جو انہیں اس کا جو انہیں کیا ہے جو اس کا سر ہے سر پائے ہیں یا اس کا جو کھال ہے وہ جو قربانی کرنے والے کو جو قربانی زبی کرنے والے کو اس کو دیا جائے لیکن اس کی مزدوری سے نہ کٹا جائیں مزدوری میں حساب نہ کیا جائیں بلکہ اسی طرح سے ویسا اس کو دینا جو انہیں کیا ہے یا مستحق کو دیا جائیں یا ان کو لیکن قصاب کے اجرت میں نہ دے دیں اس میں کچھ اجرت میں دینا وہ صحیح نہیں ہے صدقہ دینا ہے اسی کو اور اس کی پر کسی غریب کو دے سکتے ہیں انی میں سے اگر پریشان حال ہے مومن ہے وہ قصاب تو اس کو بطور صدقہ آپ دے سکتے ہیں اس کو بطور صدقہ یہ دے سکتے ہیں اور اس کا مزدوری وہ الگ چیزیں انی میں سے اب اس کا گوشت ہے وہ کہاں پر دینا ہے کدھر تقسیم کرنا ہے تو گوشت کا جو ہے نا وہ تین حصے بن جاتے ہیں قربانی کی ایک حصہ جو ہے نا وہ کیا ہے فقراء اور مساکین میں آ جاتے ہیں ان کی درمیان تقسیم کریں اور ایک حصہ جو ہے نا وہ ہمسائیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک حصہ جو ہے نا اپنے اور اپنے احل و احیال کے لیے اس میں خرش کر سکتے ہیں یہ جو تین حصہ بن جاتے ہیں تو وہاں پر قرآن میں بھی اسی طرح بشارہ کیا ہے قانی اول مختر کہا گیا ہے جو سائل ہے سوال کرنے والے ہیں ماننے والے ہیں مسکین ہیں مساکین ہیں فقرہ ہیں ان کو کھرائے جائیں تو اس میں ایک اور مسئلہ بھی نکل کے آتے ہیں ہم تو یہاں پر باہر جو مکہ سے باہر ہیں وہ جو قربانی کرتے ہیں تو وہاں پر تو اسی مسئلہ میں آ جاتے ہیں لیکن مکہ پر اگر اس کو قربانی کرنا ہے تو وہاں پر تو اس طرح سے سارے مسرب میں آنے میں مشکل ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے اس کو ذائع نہ کریں معصومین کی دور میں اسی دور میں وہاں پر محتاج لوگ ہوتے تھے حاجی کم ہوتے تھے وہاں یہ گوش وہاں مسرب میں آتے تھے خرج میں آ جاتے تھے اس لئے مسئلہ نہیں ہوتا تھا ابھی جو ہے وہ حاجی زیادہ ہے وہاں پر جو بندے ہوتے ہیں وہ ماننے والے وہ کم ہوتے ہیں اب گوش وہاں پر فین دیں گے تو وہ ذائع ہو جائیں گے تو اس کے لئے بہتر طریقہ جو ہے نا آپ اسی کو مسرب لانے کے لئے باہر اور ان سے رابطہ کر کے باہر بیش سکتے ہیں اس میں سے تو یہ اس کا تین حصہ آ جاتے ہیں اور اس میں خصوصاً قرآن کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہے جس میں قانی اور مقتر کہا جاتا ہے مسکین و فقر کہا گیا ہے ان کو کھلانا ہوتا ہے تو ان کا حصہ آ جاتے ہیں انہی میں سے اور قربانی میں یہ ہے قربانی کی جو دین ہوتے ہیں وہاں پر جب آپ عید کے نماز کے لئے نکلتے ہیں تو قربانی پہلے سے قربانی کر کے جب آپ عید کے لئے جائیں گے تو پھر اسی قربانی کے صبح سے آپ فاقہ ہوتے ہیں اسی قربانی کی گوشت کے ساتھ جو ہے نا وہ آپس آ کر عید کے بعد جو ہے نا اسی سے آپ افتار کرتے ہیں اور ایک قربانی اس میں جو سنت جو آ جاتے ہیں قربانی کے لئے سنت یہ ہے کہ انسان جو انہوں قربانی کرتا ہے جس کے پاس استطاعت ہو تو اپنے لئے ایک اپنے احل احیال اور رشتداروں کے لئے ایک قربانی کریں یا پورا اپنا احل احیال کے لئے ایک قربانی کریں باقی جو رشتدار ہے غریب قربانی ہے باقی جو نہیں کر سکتے ہیں ان کی نام پر جو نا ایک قربانی کریں یہ قربانی جو نا کیا ہے سنت ہے وہ اسی میں سے آ جاتا ہے جن کے پاس استطاعت ہے وہ یہ کر سکتے ہیں انہی میں سے یا مثلا ماں باپ کے لئے اولاد کے نام پر ایک کریں اپنے لئے ایک قربانی کریں یا اپنے فیملی کے لئے ایک کر لیں باقی غریب قرباء کے لئے باقی جو رشتہ دار ہیں باقی مومنین مومنات ہیں جو مر چکے ہیں خصوصا جو مرہومین ہیں ان کے لئے یہ قربانی مستحاب میں آ جاتے ہیں کرنا مستحاب ہے انہیں میں سے اپنے ایک قربانی بھی ہو سکتے ہیں وہ تمام کی طرف سے ہو سکتے ہیں اور یہ جو قربانی ہے اگر کوئی بندہ اس قربانی خود اکیلہ قربانی نہیں کر سکتا کیا ہے سات سے ستر تک جو نے کیا ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں سات بندے سے لے کر ستر تک جو نے اس قربانی کے اندر جو نے وہ شامل ہو سکتے ہیں یہاں پر جو نے کیا ہے قربانی میں ان کو شامل کر سکتے ہیں انہی میں سے تو یہاں پر جو قربانی کے لیے جو کہا گیا ہے وہاں پر جو نے کیا ہے اس میں سے جو قانع کہا کہتا ہے وَفَقُلُوا مِنْهَا وَعَتْعِمُ کھلائیں اس کو یعنی کھلانا ہے کہتے ہیں قانی کو بھی اور مختر کو بھی قانی کون ہوتا ہے اور مختر کون ہوتا ہے تو قانی وہ ہے جو آپ دے دیتا ہے خوشی سے وہ لے لیتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا یعنی اسی کو لے لیتا ہے اسے غریب ہیں سفید پوش ہیں جو آپ دے دیتے ہیں شکریہ ادا کر کے لے لیتا ہے ان کو کھلانا ہے مختر سے مراد وہ ہے جو دیتے ہیں پھر بھی وہ اس پر خوش نہیں ہوتا اس پر راضی نہیں ہوتا تو کیا ہے دونوں کو یہ جو عام بھیک مانے والے ہمارے معاشرے کے ہم دیکھتے ہیں اس میں بعض سفید پوش ہوتے ہیں بعض جو اعزتدار ہوتے ہیں ان کا بھی خیار رہنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعنا وہ بھیک مانے والے ہیں ان کا بھی ہاتھ خالی رکھنا نہیں ہے ان کو بھی کھلانا ہوتا ہے اور قرآن میں یہ جو اس کی طرف جو ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے جو اس حصے کے اندر غریب غربہ کا بھی حصہ ہے اور ان کو بھی کھلانا ہے اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے یہ قربانی کی اور ایک جو قربانی کا جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو کیا ہے مکہ پہ جو جاتے ہیں حج پر جاتے ہیں ان کے لئے تو فریضے میں آ جاتے ہیں واجب میں آ جاتے ہیں اس کو کرنا ہوتا ہے ان میں یہ تمام شرائط جو بتائے گیا ہے تمام شرائط کا ہونا ابھی حیوان کے بارے میں بہت ضروری ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو حج پر نہیں جاتا جو اپنے اپنے شہروں میں اپنے گروں میں جو دوسرے لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہ قرضہ لے کے بھی قربانی کرے ہیں اہمیت تو اتنا ہے لیکن باقی جو شرائط ہے اس کے اندر یہ دو سال کا ہو مثلا چھے مینے کا ہو اس سے اوپر ہو صحیح سالم ہو ان تمام شرائط کا ہو جائے تو بہتر ہے نہ ہوا اس کے اندر نہ پائے جائے تب بھی قربانی جو ہے نا کیونکہ وہ سنت میں آ جاتے ہیں مستعب میں آ جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا اگر شرائط کا ہو تو بہت اچھا ہے اگر شرائط اگر مکمل نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ قربانی جو کیا ہے کر سکتے ہیں انہی میں سے تو یہ قربانی کی فقی جو مسائل ہے اس کی جو شرائط ہیں یہ چیزیں ہیں اور یہ انسان کے لیے جو اپنے ہاتھ سے آگے بیج دیتا ہے جو صدقہ میں سے آتے ہیں آگے بیج دیتا ہے اس کا ثواب جو ہے نا اپنے بات سے بہت زیادہ ہے اس کو آگے بیجنے میں بہت زیادہ اس کا ثواب ہو جاتے ہیں پیارے نبی کا دور تھا ایک شغص آ جاتے ہیں یا رسول اللہ میرے اس میں مرنے کے بعد اتنا صدقہ دینا ہے بعد میں اس کا بچہ آ جاتے ہیں میرے والد نے خجور چھوڑ کے گیا ہے اس نے وسیعت کی ہے آپ آکے اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے گیاتے گودام ہے مکمل کمرہ بھرا ہوا خجور ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیا لوگوں کے درمیان باخر میں دیکھا تو مٹی کے اندر جو نا ایک دانہ جو نا اس کے اندر پڑا ہوا تھا کہا بیٹے سے اس کے کہا وہ ذرا نکال کے لے کہا ہے اس کو ذرا صاف کر دیا اس کے بعد آپ نے کہا دیکھو اگر تمہارا باپ اسی ایک دانہ جو مٹی کے اندر اس دانے کو اپنے زندگی میں اگر اللہ کے راہ میں صدقہ دیتا تو اس کا ثواب جو ہے نا اس تمام کو جو میں نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیا ہے اس سے زیادہ ثواب ہوتا یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے زندگی میں پہلے سے بھی مَا قَدَّمَ تَعِدِكُمْ ہاتھ سے پہلے آگے بھیجنے میں وہ تمہارے پاس باقی رہتا ہے وہ تمہیں رہ جاتے ہیں جو ادھر جو خرش کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں خدا کے پاس جو بیج دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے انہی میں سے تو یہ پہلے سے بیجنے میں زیادہ ثواب ہے وہاں پر جیسے مثلا کوئی باپ بیٹا جا رہا تھا تو بیٹے کے ہاتھ میں انہوں نے لائٹ دے دیا تاج دے دیا بیٹا ذریعہ لائٹ کو بیٹا بار بار جو انہوں اس کو پیچھے کرتے ہیں اپنے تو باپ نے کہا بیٹا روشنی کو آگے کرو آگے راستہ نظر آئے تو اس نے کہا باپ والد سے کہتے ہیں بابا آپ یہ کیسے کہتے ہیں اب یہ لائٹ پہلے آگے نہ رہیں پیچھے رہیں آپ کو نظر نہیں آتا تو اگر آگے رہیں تو نظر آتے ہیں تو اپنے زندگی میں جو آگے بیج دیتا ہے وہ نور بن جاتا ہے انسان کے لئے یہ صدقات جو حدیث میں میں نے ویان کیا تھا قربانی کے برے میں یہ نور بن جاتا ہے راستہ کھولتا ہے انسان کی گناہ ماف ہو جاتا ہے پیچھے سے رہتے ہیں تو آگے کچھ نظر آتے نہیں ہیں تو بعد میں جو صدقہ وغیرہ بیجتا ہے ٹھیک ہے اللہ توفیق دے دیں کہ ان کے بچے نیک سالی ہو کہ وہ مومنین کے بعد میں صدقہ دے دیں اگر نہ دے تو انسان جو پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق انعاد فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ تعالیٰ